بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کے ساتھ ہوں عویس چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن روزگار یوٹیوب چینل یوٹیوب ارننگ کورس 2020 کے سکس ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج کی کلاس نمبر سکس میں ہم سکھیں گے کہ ہم اپنے چینل پر پلی لسٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں ویسے تو پلی لسٹ کیسے کرنے کے بہت سے طریقے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ مین اور دو ایزی میتھڈ شیئر کروں گا جس کی مدد سے آپ اپنے یوٹیوب چینل پر پلی لسٹ کیسے کر سکتے ہیں نیو آنے والے میمبر سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل آن لائن روزگار کو سبسکرائب کریں اور جو ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والے یوٹیوب ارننگ میتھرز اور یوٹیوب کے لیکچرز سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا چلیے ٹائم ویسٹ کی جبغیر کچھ نیاز سیکھ لیتے ہیں جی تو آج کی کلاس نمبر سکس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل پر پلی لسٹ کیوں کیسے جو ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم اپنے چینل پر پلی لسٹ کیوں کرتے ہیں تو فرسلی کیا کرتے ہیں ہم اپنی اس ای میل سے جو ہے وہ لوگ ان کر لیتے ہیں جس پر ہم نے یوٹیوب چینل کریئٹ کیا ہے تو یہاں پر میں لکھتا ہوں یوٹیوب ڈاٹ کوم تو یہاں پر جو ہے آپ کو کورنر میں سائن ان کا بٹھا نظر آرہا ہوگا ہم نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو ہم سے جو ہے وہ ای میل اڈریس پوچھے گا تو یہاں پر میں ای میل اڈریس کو اوکے کرتا ہوں جس پر میں نے یوٹیوب چینل ہم نے کریئٹ کیا تھا تو یہاں پر میں پاسورڈ ایڈ کرتا ہوں جی تو یہ ہمیں جو ہے وہ یوٹیوب اوپن ہو جائے گی اور یوٹیوب ہوم پیٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے جہاں پر سائن ان کا بٹن نظر آرہا تھا ہم نے اپنے چینل کے لوگو پر یہاں پر کلک کرنا ہے جی تو ہم یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر لکھا آگیا یور چینل یہ دیکھیں ہم نے ہیلتھ ٹپس کے نام سے چینل کریئٹ کیا تھا میں یور چینل کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں سے کسٹرمائز چینل کر دیتا ہوں جی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا چینل ڈیٹیل کے ساتھ اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پر بات کر دیتے ہیں پلی لسٹ کی کہ ہم اپنے چینل کے اوپر پلی لسٹ کیوں کرتے ہیں ویسے تو ایک بہت سے چینل ایسے بھی ہیں وہ پلی لسٹ کیئیٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک ہی ٹوپک کو لے کر چلتے رہتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے کہ کچھ ٹیچرز ہو گئے کچھ آن لائن ارننگ کے لیکچرز وغیرہ پروائیڈ کرنے کے لیے پلی لسٹ کیئیٹ کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہیلس ٹپس کے نیچے ہوم ویڈیوز پلی لسٹ یہاں پر تھرڈ نمبر پر پلی لسٹ لکھا رہا ہے ہم اگر ویڈیوز پر اوکے کریں تو ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوتی ہیں وہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ اوپن ہو جاتی ہیں جیسے کہ یہ دیکھ لیں ہمارا آن لائن روزگار چینل ہے یہاں پر جو ہے وہ ویڈیوز کے اوپر کلک کیا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں میری تمام ویڈیوز جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہیں اگر میں یہاں پر کوئی کورس بنا کے اپلوڈ کروں چلیں ہم فارک زیمپل ایک ٹیچر کی مثال لے لیتے ہیں ایک ٹیچر یوٹیوپر ہے وہ فزکس کے لیکچرز بھی پروائیڈ کر رہا ہے وہ کمیسٹری کے لیکچرز بھی پروائیڈ کر رہا ہے اور وہ کمپیوٹر سائنسز کے لیکچرز بھی پروائیڈ کر رہا ہے لیکن اگر وہ پلیلسٹ کے بغیر جو ہے وہ ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر دیں تو کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ ہو جاتی ہیں تو ان کے سبسکرائبرز کو لیکچر جو ہے وہ ڈونڈنا مشکل ہوتا ہے تو وہ اس لیے اپنے چینل پر پلیلسٹ کریٹ کرتے ہیں جیسے کہ وہ فزکس کی سیپریٹ پلیلسٹ کریٹ کریں گے کمیسٹری کی سیپریٹ کریں گے کمپیوٹر سائنسز کی سیپریٹ کریں گے تاکہ ان کے سبسکرائبرز کو جو ہے ان کی ویڈیوز جیسے اگر انہوں نے فزکس کا لیکچرز ڈونڈنا ہے تو وہ فزکس کی پلیلسٹ کو جو ہے وہ اپن کریں گے اور وہاں سے جا کر ایزیلی جو ہے وہ ویڈیو کو تلاش کر سکتے ہیں جیسے کہ میں firstly جو ہے وہ ویڈیوز ویسے ہی اپلوڈ کرتا رہا بہت سے میمبرز نے ریکویسٹ کی کہ یوٹیوب چینل کا جو کورس ہے وہ آپ سٹارٹ کریں کہ کیسے ہم یوٹیوب سے ارننگ کر سکتے ہیں تو میں نے یوٹیوب چینل کریٹ کیا یوٹیوب چینل کریٹ کرنے کے بعد میں ارننگ میتھلز شیئر کرتا رہا پھر میں نے یہاں پر ایک پلی لسٹ کریٹ کی کہ ہم یوٹیوب ارننگ کورس کی جو ہے ہم یوٹیوب سے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں یہاں پر اگر میں پلی لسٹ کے اوپر کلک کروں دیکھئے گا تو یہ دیکھیں میں نے پلی لسٹ کے اوپر کلک کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کورس 2020 کی ایک پلی لسٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے فرس کورس سٹارٹ کیا ہے آن لائن روزگار پر آن لائن یوٹیوب ارننگ کورس 2020 کے حوالے سے جب میں نیکسٹ کورس سٹارٹ کروں گا کوئی دوسرا جیسے کہ فارق زمین فائیور ایمازون بلوگنگ تو میں ان کی جو ہے ان کورسز کی سیپریٹ پلی لیسٹ کروں گا تاکہ میرے سبسکرائبرز کو کورس کی ویڈیو ڈونڈنا ایزی ہو جائے اب مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہم پلی لیسٹ کیوں کرتے ہیں اب ہم اپنے اس چینل پر چلتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ ہم پلی لیسٹ کس طرح کریں گے جی تو ہم یہاں پہ ہیلٹ ٹپس پہ آگئی ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں ایک طریقہ جو ہے وہ ڈریکٹ کون سا ہے ہم یہاں پر جو ہے وہ یہاں اس چینل پر یعنی کہ کسٹمائز چینل پر پہنچنے کے بعد ہم یہاں اس آئیکن پہ جائیں گے اور آئیکن پہ جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک ڈائلوگ بوکس اپن ہوگا ہیلٹ ٹپس لکھا ہوگا یہاں پہ لکھا ہوا ہے یوٹیوب سٹوڈیو ہم اس کے اوپر جب کلک کریں گے تو ہمارے سامنے جو ہے وہ فل سیٹنگز کے ساتھ چینل اپن ہو جائے گا یہاں سے ہم اپنے چینل کو کسٹمائز کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چینل جو چینل ڈیشپورٹ ہے وہ اپن ہو چکا ہے جہاں پر ہم اپنے سبسکرائبرز دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے وہ میں ڈریل سے آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا اب ہم فلحال پلی لسٹ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر لیف سائیڈ پہ ایک لسٹ اوپن ہو جائے گی ہے یہاں پر میں آپ کو زوم کر کے دکھا سکتا ہوں ڈیشپورٹ لکھا ہے ویڈیوز لکھا ہے پلی لسٹ لکھا ہے تو یہاں پر ہم جو ہے پلی لسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو نیکسٹ ایب اوپن ہو جائے گی دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے نو پلی لسٹ ور فون یعنی کہ ہم نے اپنے نیو چینل پر کوئی پلی لسٹ ابھی تک کریئٹ نہیں کی اب ہم نیو پلی لسٹ کریئٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو ہے ایک بوکس نظر آ رہا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے نیو پلی لسٹ ہم اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ہم اپنی پلی لسٹ ٹائٹن لکھیں گے جیسے کہ میں نے یوٹیوب ارننگ کورس 2020 اپنی پلی لسٹ کریئٹ کی ہوئی ہے اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آ یہاں پر ہم فارگزیم پر یہاں پر ہیلتھ اپ ڈیٹس اور یہاں پر ہیلتھ اپ ڈیٹس ٹائٹر رکھنے کے بعد ہم نے یہاں پر کریئٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جب کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہیلتھ اپ ڈیٹس کے نام سے پلی لسٹ کریئٹ ہو چکی ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک نیو چینل بناتے ہیں تو آپ کو فورن پلی لسٹ کی ضرورت ہے ایسا بالکل نہیں ہے آپ تین سو ویڈیوز اپ لوڈ کرنے کے بعد پلی لسٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے فارگزیمپل کوئی بھی کورس بنایا ہوا ہے اور اس کی ویڈیوز شیئر کر دی ہیں تو تین سو ویڈیوز کے بعد پلی لسٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ وہاں پر ویڈیوز سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہیلتھ اپ ڈیٹس ہے تو یہاں پر جو ہے وہ ایڈڈ ٹائٹل آ رہا ہے ہم یہاں سے ایڈڈ ٹائٹل کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا جو ہے وہ ڈسکریپشن لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر ہم جو ہے ڈسکریپشن لکھ سکتے ہیں کچھ بھی اپنے چینل کے ریلیٹر کے یہاں پہ جو ہے وہ پلی لسٹ میں نے کس کی اپ ڈیٹ کی ہے ہیلتھ اپ ڈیٹس کی یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے جب ہم یہاں پہ دیکھ لیں یہاں سے چلے ہم سیو کر لیتے ہیں دیکھیں ہم نے ڈسکریپشن بھی ایڈ کر لیا سب کچھ ایڈ کر لیا تو یہاں پر وہ لکھنے پلی آ لیکن اس میں کوئی ویڈیو ابھی تک موجود نہیں ہے تو ہم اپنا جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نو ویڈیوز کہ ابھی تک کوئی یہاں پر ویڈیو موجود نہیں ہے پلی لسٹ کے اندر جی تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب سٹوڈیو میں جا کر پلی لسٹ کو کریئٹ کر سکتے ہیں اب دوسرا طریقہ کیا ہے ہم جو ہے وہ اگین جو ہے وہ میں چینل کو بند کر دیتا ہوں اور اگین اپنے براؤزر میں جا کے دوبارہ لکھتا ہوں یوٹیوب ڈاٹ کوم جی تو یوٹیوب کا ہوم پیج اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں توپ پہ جو ہے یہاں پر ہم نے کلک کرنا ہے اپنے پروفائل آئیکن کے اوپر اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یور چینل پہ جاتا ہوں یور چینل پر جانے کے بعد کسٹمائز چینل کرتا ہوں یہاں پر دیکھ لیں ایک طریقہ تو یہ بتایا ہے کہ آپ نے یہاں پر یوٹیوب سٹوڈیو میں جا کے پلی لسٹ کرنی ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر ہوم ویڈیوز اور پلی لسٹ لکھا رہا ہے تو ہم پلی لسٹ کے اوپر کلک کریں گے پلی لسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ لیں ہیلتھ اپ ڈیٹس کے نام سے ایک ہم نے کریئٹ کی تھی ابھی دوسرے طریقے سے اب ہم اگین ایک میں یہاں پر پلی لسٹ کریئٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا تو یہاں پر ہم نیو پلی لسٹ کے اوپر اوکے کرتے ہیں تو یہاں پر سیم اسی طریقے سے ہم جو ہے یہاں پر ٹائٹل دیتے ہیں ہیلتھ اڈوائزر میں لکھ دیتا ہوں جی تو یہاں پر میں اس کو کریئٹ کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلتھ اڈوائزر کے نام سے بھی پلی لسٹ کریئٹ ہو چکی ہے تو اگین دیکھ لیتے ہیں ہم اپنی پلی لسٹ کو اگین یہاں پر میں بیک جاتا ہوں اور یہاں پر جو ہے پلی لسٹ پر اوکے کر کے میں اس پیج کو ایک دفعہ ریفرش کرتا ہوں یہاں پر دیکھ لیں میں نے پیج کو ریفرش کیا ہے تو ہیلتھ اڈوائزر اور ہیلتھ اپڈیٹس کے نام سے میری دو پلیلسٹ کریئٹ ہو چکی ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ کس طرح اپنے یوٹیوب چینل پر پلیلسٹ کریئٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل آن لائن روزگار کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ لیٹسٹ آنے والے اڈننگ میتھرڈ اور یوٹیوب کے لیکچرز سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ